چار کتے ہوں گے چاروں دوسرے کو ماریں گے اور ہڈی مئی کی مئی پڑی رہی ہر ایک کی کوشش چیزیں کہ تم نہ لو تو یہ کتہ خود اپنی قوم کا کیا ہے وفادار نہیں ہے اس لیے جو کتے کا گوش کھائے گا تو اس کے اندر بھی اپنے قوم سے بے وفائی آئی اس کے مقابلے میں حالال جانور بکری اور دوسرے کو دیکھیں اگر ایک بکری کھا رہی ہوگی دوسری بکری اگر آکے وہاں مو لگائے گی تو وہ کھانے والی بکری پیچھے اڑ جائیں پتہ نہیں آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا ہے اچھا بھئی تو کھا لیں خیال کرو ہے اسی طرح فرمایا واحوش اس میں عادت موسیٰ علیہ السلام کا موجزہ کہ آپ نے لاتھی ڈالی اور وہ لاتھی جو ہے ازدہا بن گئی وہ موجزہ کو بیان کیا ہے اور پھر نو موجزے جو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے دیا اس میں ایک ید بیدہ کا کہا ہاتھ بغل میں ڈال کے جب نکالیں تو صورت کے طرح ہاتھ روشن ہوتا تھا یہ نشانیوں کو بیان کیا اور پھر آگے یہ بیان فرمایا کہ ہم نے دعوت علیہ السلام کو علم سکھایا اور ایسا علم سکھایا کہ وہ پرندوں کی بولیاں بھی سمجھتے تھے اور اس پر وہ شکر ادا کرتے تھے وَقَارُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَىٰ كَثِيرِ مِنْ عَبَادِ الْمُؤْمِنِينَ اور پھر وَوَرِطَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَا سُلَمَانَ علیہ السلام کو حضرت دعوت علیہ السلام کی میراس عطا فرمائی اور یہاں میراس مراد میراس نبوت ہے نبی مال نہیں چھوڑتا اگر نبی کا انتقال ہو جائے اور اس کے پاس مال موجود ہو تو وہ مال میراس میں اس کے رشداروں میں تقسیم نہیں ہوتا بلکہ وہ بیت المال میں غریبوں کے لئے رنگ دیا جاتا ہے اور نبی صرف علم کا اور نبوت کا وارث بناتا ہے انبیاء علیہ السلام علماء اکرام کو کہا جاتا ہے العلماء و رسط الانبیاء کہ علماء انبیاء علم السلام کے وارث ہیں اور انبیاء علم السلام لم یورس درہم ولا دینارہ کہ انبیاء علم السلام درہم اور دنانیر کے وارث نہیں بناتے ہیں ولیکن ورس العلم لیکن انبیاء علم کا وارث بناتے ہیں فَمَنْ اَخَدَوْ اَخَدَوْ اَحْبِهَدٍ وَافِرْمْ جس نے تھوڑا بھی لے لیا اس کو بہت مل گیا اس لئے علماء کی قدر کرو بھئی یہ نبیوں کے وارث ہیں جو علماء کی قدر نہیں کرتا اس کی نسل میں علماء کا دروازہ بند ہو جاتا ہے اور جو علماء کی قدر کرتا ہے اللہ اس کی نسل میں علماء پیدا کرتے ہیں جو متقی کی قدر کرتا ہے اللہ اس کے نسلوں میں متقی پیدا کرتے ہیں جو حافظوں کی قدر کرتا ہے اللہ اس کی نسل میں حافظوں کو پیدا کرتے ہیں اور جو مسلمانوں کی قدر کرتا ہے اللہ اس کی نسل میں مسلمانیت باقی رکھتے ونہیں نسلیں مرتض ہو جاتے ہیں باپ مسلمان اولاد مرتض یہ در آپ نورت کے طرف چلے جائے ٹھنڈے علاقے کے طرف جہاں پچاس ساٹھ ستر سال پہلے عرب آئے تھے ان کے نسلیں سارے مرتض ہو جائے نام ان کے وحی عبد الرحمن یوسف یہ نام ہوں گے مسلمان ہو نہیں مسلمان مائی فور فادر واد مسلم میں خود ملاؤں ایسے لوگوں سے ایک نے میں قرآن پڑھ رہا تھا اس نے آکے دیکھا لیڈی تھی دیکھتی رہی پھر کہنے لگے کی سیم لائک دیس بک مائی گرنڈ ماں لائک دیس بک اور اس نے بتا ہے کہ وہ زبا کر کے کھاتی تھی ایسے نہیں کھاتے اس کا مطلب ہے کہ اس کی دادی جو مسلمان تھی تو بہرحال اس لئے شکر کیا کرو بھئی سلمان علیہ السلام کو اللہ نے دعوت علیہ السلام کا وارث بنایا اور دعوت علیہ السلام کو اللہ نے موجزہ عطا فرمایا تھا وہ پرندوں کی بولیاں سمجھتے تھے سلمان علیہ السلام اور اللہ نے ان کو ایسی حکومت دی جیسی حکومت نہ کبھی کسی کو ملی ہے نہ کبھی کسی کو ملے گی آگے چوٹی کا واقعہ کہ سلمان علیہ السلام جب وادی نمل سے گزرنے لگے تو ایک چوٹی نے کہا اپنی چوٹیوں کو ایوان نملد خلوم مساکنکم اپنے اپنے بلوں میں گھج جاؤ لا احتمنکم سلیمان و جنودو کہ سلمان اور اس کا لشکر تمہیں رون نہ ڈالے وہم لا اشعرون اگر وہ رون ڈالے تو وہ ظلم نہیں کریں گے تم ان کو نظر نہیں آ رہی ہو تم ان کو فَتْتَوَسَّمَدَوَا حِكَمْ مِنْ قَوْلِهَا اس کے اس بات سے سلمان علیہ السلام حج پڑے اور فرمایا کہ اے میرے رب دعا مانگی اے میرے رب مجھے اپنے نعمتوں کی شکر کرنے کی توفیق عطا فرما جو نعمت آپ نے مجھ پر اور میرے والدین پہ کیے ہے اے اللہ اس کے شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما اور اے اللہ نیک عامال کی توفیق عطا فرما ایسے عامال جس سے تو راضی ہو جائے اور اے اللہ اپنے رحمت میں داخل فرما اور اپنے نیک بندوں میں ہمیں شامل فرما حادریلی پرندوں کی کس کی پر حادریلی آٹنڈنسلی تو وہاں حدود صاحب غائب تھے حدود صاحب کیا تھے غائب تھے حدود صاحب موجود نہیں تھے سلمان علیہ السلام کو بڑا غصہ آیا کہ حادریلی کا وقت ہے حدود کہا غائب ہے فرمایا کہ لَاُعَذِّبًا نَوَعَذَابًا شَدِيدًا پہلے تو قال وَتَفَقْ مَا لِلَّا عَرَى الْحَدُودُ کیا حدود مجھے نظر نہیں آرہ کہ یا وہ ہے ہی نہیں اگر نہیں ہے تو پھر یا تو کوئی دلیل لے کر آئے اپنے نا آنے کی معقول وجہ بتائے وَنَّا میں اس کو یا تو زبا کر دوں گا یا اس کو سخت سزا دوں گا تھوڑی دیر گذری کے حدود صاحب آگئے اور حدود نے کہا کہ جی میں ایک ملک سے آ رہا ہوں اور وہاں مجھے دیر اس لیے لگ گئی کہ مجھے فکر ہو گئی کہ یہ اتنی بڑی قوم ہیں اور اللہ رب العزت نے اتنا ان کو نوازہ ہے ان کا اتنا بڑا تخت ہے لیکن یہ قوم اللہ کو چھوڑ کر سورج کی عبادت کرتی تو اس فکر کے وجہ سے اس غم کی وجہ سے مجھے دیر ہو گئی اس غم کی وجہ سے مجھے دیر ہو گئی کہ یہ قوم اللہ کو سجدہ نہیں کرتی یہ کونسی قوم تھی قوم سبا تو علیہ السلمان علیہ السلام نے کہا کہ اچھا میں دیکھتا ہوں کہ تو سج بولا کے جھوڑ بولا ایک خط لکھا اور خط لکھ کے کہا کہ جاؤ وہاں ان کی ملکہ کو ڈال کے آؤ اور ملکہ کو دے کر آؤ ملکہ کے سامنے خط ڈالا گیا یہ دنیا کا مختصر ترین خط اس میں لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم انہوں من سلیمان سلمان کے طرف سے ہیں وانہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علیہ مجھ پر چڑھنے کی کوشش نہ کرو واتونی مسلمین اور فرما بردار ہو کر میرے پاس آ جاؤ کوئی یعنی کی کیا ہو رہا اور کیوں ہو رہا سیدھے سیدھے اوپر چڑھنے کی کوشش نہ کرو میرے فرما بردار ہو کر آ جاؤ سمجھا گئے کیا نہیں تو یہ مختصر ترین خط وہ لیا کے پرندے نے حدود نے ملکہ کے کمرے میں ڈال دیا ملکہ نے جب وہ خط اٹھایا تو اپنے لوگوں میں آکے مشورہ کیا تو وزیروں سفیروں نے کہا کہ جی ڈرنے کی کوئی بات ہی نہیں ہے ہمارے پاس قوت موجود ہے ہم جا کے لڑتے دیکھتے کس نے آپ کو دھمکی دیئے لیکن بارال فیصلہ آپ نہیں کرنا ہے یہ ہمارا مشورہ ہے لیکن فیصلہ آپ نہیں کرنا ہے تھی بہت اقل مند تھی بہت اقل مند اسی لئے اللہ نے اسے اتنی بڑی بادشاہ دی تھی کہ وہ اس نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں دشمن کو پہلے دیکھنا چاہیے کہ اس کے پاس کتنی قوت ہے اور یہ جس اندار میں خط ہے یہ کوئی نبی یہ ایسے بات کر سکتا ہے صرف بات سے ایسی بات نہیں کر سکتا وہ یہ بات سمجھ گئی چنانچہ اس نے کہا کہ میں دیکھتی ہوں توفہ تائے بھیجے بہت زیادہ قیمتی اور سلمان علیہ السلام اگر دنیاوی آدمی ہوگا تو توفہ قبول کر لے گا سلمان علیہ السلام نے کہا کہ اپنے توفہ واپس لے جو تو ہمیں توفہ گلالت دیتے ہو اور جا کے بتا دو اپنی ملکہ سے کہ ہم تمہارے پاس ایسی فوج لے کر آ رہے جس کا کنارہ اور سرہ نئی ہوگا جو تمہاری ایٹ سے ایٹ بجا دیں گے وہ چلا گیا سلمان علیہ السلام نے کہا کہ اچھا اس کے تخت کو یہاں لانا ہے کون ہے جو اس کے تخت کو اٹھا کے یہاں لانا سکتا ہے ایک بڑا جن عفریت من الجن بہت بڑے جن نے کہا کہ انا آتی کبھی قبلا تقوم ہمیں مقامیں کہ آپ اپنے جگہ سے مجلس برخاص ہو مجلس برخاص ہونے سے پہلے پہلے میں اٹھا کر لے آنگا اور دوسرا عاصف بن برخیہ جو ان کا خلیفہ تھا اور صحابی تھا اس نے کہا کہ پلک جھپکنے سے پہلے میں لے آنگا اس نے اس میں آدم کو استعمال کیا اور اس میں آدم کی قوة سے جب دیکھا تو سامنے اس کا تخت پڑا ہوا تھا اور پھر وہ بھی آئی اور آنے کے بعد پھر بہرحال اس نے اسلام قبول کر لیا اور روایتوں میں پھر مختلف ہے کہ سلمان علیہ السلام تو کی شادی ہوئی یا نہیں ہوئی آخر کے اندر پھر لوت علیہ السلام کا واقعہ کہ قوم نے ان کو بسی سے نکال دیا نکالنا چاہا اور کہا کہ تم جو پاک صاف ہو تو یہاں سے نکل جاؤ اور پھر اللہ نے اس بسی پر ادامنا دل کے پتھروں کی بسی کو اوپر پلٹا دیا اور ان پر پتھروں کی بارش ہوئی اور آخری حق میں فرمایا قل آپ کہہ دیجئے الحمدللہ کہ سب تعریف اللہ کے لیے وسلام علی عباد اللہ سلامتی اللہ کے ان نیک بندوں پر ہے جس کو اللہ نے چنا اللہ خیرون کیا اللہ بہتر ہے اما یشرکون یا وہ جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہو وہ بہتر ہے تو یقینا اللہ ہی بہتر ہے اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق اتا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالم آمین آمین